6 دسمبر 2000 میں ایسا کیا امیزنگ ہوا تھا جو کافی کوئی لوگوں کو نہیں بتا اور کیا آپ لوگ جانتے ہو کہ کومیڈی شوز کے ریلیٹڈ ایسی کونس بھی باتی ہیں جو ہم کو آج تک نہیں بتائی گئی فیکٹ نیوی ٹونٹی کیا آپ کو بتا ہے کہ یہ جو ہم لوگ کھانے پگانے میں آئل یوز کرتے ہیں آپ لوگ اس سے گھومنے جا سکتے ہو ابھی حالی میں کچھ ایئر لائنس کمپنی نے ایک ایکسپیرمنٹ کیا جس میں وہ لوگ نے پیٹرول نہیں بلکہ آئل یوز کیا اور پلین اس سے اڑنے لگ گیا اور یہ اڑان کوئی چھوٹی سی نہیں تھی بلکہ یہ جہاز تین گھنٹے تک اڑتا رہا فیکٹ نیوی ٹونٹی ایک نسائر سے پتا چلا ہے کہ جو کوئی لوگ اپنی ایج سے کم ایج کے لگتے ہیں لائک ان کے فیس لکس ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ایج کے معلوم نہیں ہوتے تو ایسے لوگ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ جیتے ہیں فیکٹ نیوی ٹونٹی اگر آپ لوگ کومیڈی شوز کے فین ہو تو یہ چیز آپ کو ہٹ کر سکتی ہے کیونکہ وہاں پر ایسا سین ہوتا ہے کہ سمٹائمز جوکس بلکل سلی ہوتے ہیں دن اس کے بعد بھی لوگ دور دور سے ہس رہے ہوتے ہیں ایسا اس لیے کیونکہ وہ لوگ ان کو بعد میں ہساتے ہیں اور وہ لوگ جو وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں میکسیمم ٹائمز ان کو پیسے دیے جاتے ہیں ایسے فالتو جوکس پر ہسنے کے لیے فیکٹ نیوی ٹونٹین کیا آپ کو پتا ہے کہ ایک ایسا پرندہ ہوتا ہے جو ساری لائف اڑتے ہوئے رہ سکتا ہے یہاں بلکل صحیح سنا آپ نے چڑیا جو نارمل ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ ایک ایسا پرندہ ہے جو چھ سال تک لگتا اور اڑ سکتا ہے فیکٹ نیوی ٹونٹین سام ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ جا رہے ہوتے ہو اور کوئی بندہ آپ کے پاؤں کے اوپر پاؤں رکھ دیتا ہے اور وہ ساری بھی نہیں بولتا ایسے چلا جاتا ہے پر یہ بندے نے ایک ایسی ڈیوائس رکھی ہے ایسی ڈیوائس بنائی ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کے پاؤں پر پاؤں رکھتا ہے دن وہ بندہ وہی پر سٹک ہو جاتے ہیں اور جب تک وہ ساری نہیں بولے گا وہ وہاں سے نہیں جا سکتا فیکٹ نیوی ٹونٹین یہ بہت ہی امیزنگ فیکٹ ہے کیونکہ ہر روز بہت زیادہ بچے پیدا ہوتے ہیں پر دو ہزار میں چھ دسمبر وہ واہ دن ہے جہاں پر پوری دنیا میں کوئی بھی بچہ پیدا نہیں ہوا تھا لائک اور سارے دن پیدا ہوئے تھے اور جنوری میں تو بہت زیادہ بچے پیدا ہوئے تھے ایون ریسرچرز کے حساب سے سب سے بچے زیادہ جو پیدا ہوتے ہیں وہ جون جولائی کے ٹائم پر ہوتے ہیں پر چھے دسمبر دو ہزار میں کوئی بھی بچہ پیدا نہیں ہوا تھا پھر چاہے وہ کوئی ویلیجو یا کوئی شہر ہو فیکٹ نیوی ٹونٹین یہ بہت عجیب فیکٹ ہے کیونکہ جوان میں لوگوں کو زبردستی شراب پھیلائی جاتی ہے جن میں بچے بھی شامل ہوتے ہیں کیونکہ وہ لوگ اپنی ہیلتھ کو لے کر کافی زیادہ فکر مند ہوتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ یہ شراب جو ہے ہماری ہیلتھ کو کافی زیادہ اوکے رکھتی ہے فیکٹ نیوی ٹھرٹین یہ بہت ہی کمال کا فیکٹ ہے اس واج کو گور سے دیکھیں یہاں پر دو چھوٹے چھوٹے نارملز بولز ہیں پر جب بھی ہم اس کو ہلاتے ہیں واج کو تو دین یہ دو بولز ٹائم بنا لیتے ہیں کہ اس ٹائم پر کیا ٹائم ہو رہا ہے ریل میں یہ کافی کھول ہے فیکٹ نیوی ٹویل یہ کافی کیوٹ سا فیکٹ ہے جب چیڑیا کے بچے تازہ تازہ اڑنا سٹارٹ کرتے ہیں تو انہیں کیا لگتا ہے کہ کوئی دانہ لے کر آئے گا اور ان کے موہ میں ڈالے گا کافی جب یہ پیضہ ہوتے ہیں تو چیڑیا ان کے موہ میں جا کے ان کو خوراک دیتی ہے اور ان کے مائن میں یہ چیز ہوتی ہے کہ انسان بھی بلکل ویسا کریں گے فیکٹ نیوی ٹویلیون ایڈی ڈاس اور گوچی نے مل کر ایک عجوبہ تیار یہ ان لوگوں نے ایک چھتری بنائی ہے یعنی کہ امبریلہ جس کی قیمت ہے ایک لاکھ تیس ہزار پہ اس کی یہ خاص بات ہے کہ یہ آپ کو دھوپ سے بھی بچائے گی اور بارش سے بھی مین کے یہ ایک ٹرانس پلانٹ چھتری ہے جو کہ دھوپ میں بلیک ہو جاتی ہے خود بخود اور جب بارش ہوتی ہے دن یہ وائٹ ہو جاتی ہے جس کے اوپر سے بارش بھی نظر آتی ہے فیکٹ نیوی ٹین کیا آپ کو پتا ہے کہ گلاسز کو شروع میں فیشن کے لیے نہیں بنایا گیا تھا بلکہ جو لوگ ورکرز ہوتے تھے اور دھوپ میں کام کرتے تھے یا پھر زیادہ روشنی میں کام کرتے تھے تو ان کی آنکھوں کو زیادہ نقصان نہ ہو اس لیے گلاسز بنائی گئی تھی فیکٹ نیوی ٹین اس ڈش کو گوھر سے دیکھیں یہ کوئی ریل نہیں ہے بلکہ پلاسٹک کی ہے جو کہ ایک پیس ہے لائک سیمپل جو ہم لوگ شوک کے لیے یوز کرتے ہیں پر یہ چیز جپان کے ریسٹورنٹس میں پائی جاتی ہے جو کہ جب کوئی نیا بندہ آتا ہے اور وہاں پہ ان کو مینیو کار نہیں بلکہ یہ چیز دی جاتی ہے تاکہ اس کو اندازہ ہو سکے جو چیز ہم منگائیں گے وہ دکھنے میں کیسی ہوگی فیکٹ نمبر نائن ایلاون ماس دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی ہے اگر یہ بندہ اپنی دولت کا نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ بھی کھو دے پھر بھی اس کے پاس وائن پوائنٹ فور ملین دالرز بچتے ہیں اور لاسٹ یر ایلاون ماس نے ٹونٹی ہنڈر ملین دالرز کی کمائی کی جو کہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس بندے کو دنیا کا امیر ترین آدمی بنے رہنے دیا فیکٹ نمبر ایٹ یہ بہت غزب کا فیکٹ ہے ایک سروے کے حساب سے معلوم چلا ہے کہ جب کوئی لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے دن وہ پیزا زیادہ کھاتا ہے اور یہ چیز کا ایکسپیرمنٹ سو سے زیادہ لوگوں پر کیا گیا ہے فیکٹ نمبر سیمن آج کے ٹائم پر بھی بہت سے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی سیمولیشن میں جی رہے ہیں مطلب کہ ان کی لائف کوئی کمپیوٹر گیم ہے اور کوئی اور گیمر یا پھر کوئی پائلٹ ان کی گیم کو کنٹرول کر رہا ہے مطلب کہ وہ جہاں پر جی رہے ہیں مجیس ایک ڈریم ہے فیکٹ نمبر سکس آج کے ٹائم پر آپ لوگوں نے الیکسا یوز کی ہوگی پر شاید آپ کو یہ چیز معلوم نہیں ہوگا کہ الیکسا اس کا پہلا نام کیا تھا اور اس کا نام الیکسا کیسے پڑا تو سٹارٹ میں ایک لائبریری تھی جس کا نام تھا لائبریری آف الیکزینڈرا اس لائبریری میں دنیا بھر کی نالج پائی جاتی تھی پر وہاں پر ایک ٹائم کیلئے کیا ہوا کہ اس میں آگ لگ گئی اور وہاں پر کیا تھا کہ کوئی بھی سوال پوچھا جاتا تو ہم لوگوں کو اس چیز کا جواب مل جاتا ہوتا تھا then وہ لائبریری کو ری بیلڈ کیا گیا اور اس کا نام الیکسا رکھا گیا فیکٹ نمبر فور سکسیسفل ہونے کے لئے لوگ موڑ کر پیچھے تک نہیں دیکھتے اور پیسوں کو گل لگاتے ہیں even sometimes کیا ہوتا ہے کہ لوگ پیسے کے چکر میں موت کے مو تک چلے جاتے ہیں اور زندگی سے زیادہ important کچھ نہیں ہوتا پر شاید یہ چیز کافی لوگوں کو نہیں پتا جو competitive لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ موت سے بھی نہیں ڈڑتے دوسرے کو ہارانے کے چکر میں خود موت کو گلے لگا لیتے ہیں فیکٹ نمبر 3 یہ بہت غزب کا فیکٹ ہے کہ ہانگ کانگ کے ایک آدمی نے جیسٹ ایک نمبر پلیٹ کو خریدنے کے لئے 3.2 ملین ڈالرز خرچ کر دی ہے اور جیسٹ اس پر ایک خاص بات تھی کہ وہاں کے نمبر پلیٹ میں آر آتا تھا اور وہ لوگ کے حساب سے آر جو ہوتا ہے وہ لکی لوگوں کا سیمبل ہوتا ہے فیکٹ نمبر 2 sometimes ایسے خواب وغیرہ ہوتا ہیں جن کو دیکھنے کے بعد ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ ریال ہے اور ہم لوگ وہ کام ریال میں کرتے بھی ہوتے ہیں لائک آپ لوگوں نے کوئی خواب دیکھا اور اس چیز کے بارے میں ہم لوگ بھول گئے دن اس کے ایک ویک بعد یا دو چار دن بعد ہم لوگ وہ کام ریال میں کرتے ہیں ایسے خوابوں کو سائنٹس لوگ نام دیتے ہیں dreams comes from future فیکٹ نمبر 1 آپ نے کافی زیادہ سائیکرس پر یہ میڈ والا گول وال دیکھا ہوگا پر کیا آپ کو پاتا ہے کہ یہ کس لئے بنایا جاتا ہے اگر تو آپ لوگ سمجھتے ہو کیونکہ اس کو فیشن کے لئے بنایا جاتا ہے تو دن آپ لوگ بالکل غلط ہو کیونکہ یہ اس لئے بنایا جاتا ہے کہ سمٹائمز گرمیوں پسینے کی وجہ سے ہمارا ہاتھ پسلتا ہے دن اس کی وجہ سے سائیکل کنٹرول میں رہی یہ بیچ میں بال بنائیا جاتا ہے ہوپ کے ویڈیو پسا دے گا چلے تو لائک کر دو کومیٹ ڈاؤن کہ آپ کا فیوری فیکٹ کون سا تھا سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مس نہیں ہو اور ایک بونس فیکٹ بتاؤں کہ سبسکرائب فری میں ہوتا ہے اس کے پیسے نہیں لگتے ہیں موسیقی